جو شواہد ہیں دیکھئے کوئی تحقیقات ہی آخری نتیجہ ہوتی ہے لیکن ایک آدمی جو ہے کوئی سانحہ پیش آتا ہے آپ سنتے ہی جیجمنٹ کیسے دے سکتے ہیں درست بات ہے ان کے ماموں نے پختون خواہ ملی امام پارٹی سے ان کے جن کا تعلق ہے جو پشتون پولٹیکل ورکر ہیں کچھ کا تعلق ہے این پی سے ہے وہاں سے پختون خواہ ملی امام پارٹی سے ہے محمود اچکزی صاحب کی ٹھیک ہے تو وہ ان کے ماموں جو پختون خواہ ملی امام پارٹی میں انہوں نے بتایا کہ انہیں تاوان کے لیے ایک فون کال موصول ہوئی تھی انہوں نے کوئی زمین بچی تھی کوئٹہ کے قریب اور اچھی خاص بڑی مالیت مہنگے داموں ٹھیک مہنگے داموں سے مراد یہ ہے کہ اچھی مالیت کی تھی ٹھیک برمال ہوگی ظلم تو بہت بڑا ہوا ہے بہت بڑا ظلم ایک آدمی ہے اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ وہ جو میت ان کے ملی اس سے پتا چلتا ہے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کسی سٹور جیسی جگہ میں رکھا گیا جیسے کوئی زمین چھیک اور تشدد کیا گیا اور تشدد کیا گیا کند آلات سے مثلا ہتھوڑی سے مثلا کیل لگے ڈنڈے سے اور اندرونی آزا پر پہ تشدد کیا گیا اور بہت عذیتیں دی گئیں ظلم تو بڑا ہے لیکن جو آدمی ریکی کرتا تھا وہ پکڑا گیا ہے اگر تاوان چاہیے تھا کال آئی تھی تو پھر قتل کرنے کی وجہ کیا وہ اس کو جب گرفتار کیا گیا ریکی کرنے والے آدمی کو تو یہ وہ ڈیرے وہ رییکشن ہوا وہ گبرا گیا ہے وہ کھلا گیا ہے وہ مجرم ہوتا تو بزدلی ہے نا بادر آدمی دھوڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ تو وہ پتھر دل ہے نے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیونکہ پتھروں میں تو ایسے ہیں جن میں چشمیں پھوٹ بیٹھتے ہیں جب دل پتھر ہو جائے ایسول السافلی ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے پکڑا ہے اس کو کھانے کو نہیں دیا پینے کو نہیں دیا اس کو دھوڑیاں ماری اب اس کو جناب این پی والے کر رہے ہیں شیاسی مسئلہ اور اسفند یار نے کیا بیان دیا کب بھی اسفند یار کے موں سے ڈنگ کی کوئی بات زندگی بھر نہیں سنی کہ جی مجلوم چھوٹی جو قومیتیں ہیں ان کی جدو جہد جہدی آپ کو کشنے روکا ہوا ہے نہیں بڑا چھوٹی قومیتوں کا چھوٹے سوپورا حق کا ہے جدو جہد کریں آپ نے حقوق کے لیے پورا حق ہے لازمان انہیں جدو جہد کرنی چاہیے جو حقوق اگر کوئی حقوق انہیں حاصل نہیں ہے تو ضرور انہیں حاصل ہونے چاہیے تاثر تو وہ یہ دے رہے ہیں ہرمسہ کے ہرے حاصلے پس کرنے کی مگر اس پہ آپ جیجمنٹ کیسے دے سکتے ہیں اس سے پہلے واقعات ہوئے وہ بیریسٹر صاحب کا ہوا بلوچستان کے سیکرٹری کلات ہے اسد خان اچکزئی اسد خان اچکزئی اسد خان اچکزئی کا کیا ہوا تھا کہ بھئی وہ آدمی پکڑا اس کا تعلق تو لیویش سے تھا انڈویجیول تھا مگر تعلق ایک جرائم پر شک گروہ سے بھی تھا تو وہ بھی ثابت ہوا کہ بھئی جرم ہے ایک ٹھیک ہے عثمان کاکر عثمان کاکر صاحب کا جو ہے وہ غسل خانے میں فیسلے اب یہ کہا تماشا غسل خانے فیسلے انہیں عمران خانے تک کا دیا تھا یا قاسم سوری نے دیا تھا غسل خانے میں فیسلے بزورگ آدمی تھے غسل خانے میں یہاں گاہت میں فیسل جائے اڈی ٹوٹ جائے خدا نخواستہ ریڈ پہ اڈی پہ اللہ تعالیٰ ان کے مخورت فرمائے اپیلیں کرتے رہے اپیلیں کرتے رہے کہ ان کی صحت مندی کے لئے دعا کی جائے جب وہ فوت ہو گا ہے تو کہا انہیں قتل کیا گیا ہے آہ تبعی موت نہیں ہوئی ان کی یہ الزام لگایا جا رہا ہے بھائی اس کے کیا ثبوت ہے اور وہ حاصل کیا حکومت کو اس سے اس سے حکومت کو حاصل کیا پھر جب ایسا کام کیا جاتا وہ کوئی چھوپے رہ سکتا ہے منظر آم پر تو آئی جاتا ہے ایک جنوب منظر آم پر آتا ہے پھر یہ کیا عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس نے لوگوں کو قتل کرایا ہوئے عمران خان کی سیاسی غلطیوں کی پہاڑ جیسی غلطیوں کی پوری فیرست ہر بق سنائی جا سکتی ہے لیکن کیا اس نے کبھی کسی کو قتل کرایا ہے صحیح لیکن حرون صاحب حیات شیرپاہ کو قتل کرایا تھا یہ این پی نے قتل کیا تھا جمعہ خان صوبی کی کتاب پڑھیں اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں انہوں نے کہا بھٹو نے خود کرایا ہے بھٹو نے اور قتل تو کرائے تھے اس کو نہیں کرائے تھے جس پہ سردار داؤ جو ہیں وہ سخت ناراض تھے کہ مجھے بتائے بغیر یہ آپ نے یہ حرکت کی ان کے سینکڑوں آدمیوں وہاں تربیت پا رہے تھے صحیح لیکن حرون صاحب عبیداللہ قاسی کے مامو یوسف خان کاکر صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بلوچ اغواہ ہوتا ہے کوئی پشتون اغواہ ہوتا ہے تو ریاست اس سے سنجیدگی سے نہیں لیتی یہ بھی انہوں نے الزام لگایا مقصد نہیں دیکھئے وہ ریاست کی سنجیدگی سے لینے کا مسئلہ نہیں ہے ریاست تو اس مندر کی افادت نہ کر سکی اور ریاست کی تو ریٹ ہی نہیں ہے پولیس نے کمی ہو چکی ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں پولیس کو بگاڑنے میں حکومتہ بھی ذمہ دار ہیں جو سب سے زیادہ جو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں عدالتیں ناکارہ ہو چکیں خاص طور پر نیچے لیے عدالتیں ٹیکس کریکٹرز سیبل سروس ہر چیز براباد ہو گئی وہ تو سنجیدگی سے لینے نہ لینے کا مسئلہ ہے لاہور میں کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے بائی پولیس ہے ہی نہیں اس قابل یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جرم کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا مگر صرف بلوچستان اور پختونخواہ میں نہیں باقی جگہ پہ بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اس کو بھی پھر بار اسی طرح سے لیکھنا ہوتا ہے کہ مرکز کا کیا تعلق ہے تو سوبے کی پولیس ہے اگر اس کی ٹریننگ بہتر ہو اس کا میار اچھا ہو وہ ٹریس کرنے کی کوشش کرے ایکوپمنٹ ٹھیک استعمال کرے آخر تاوان کا ٹیلی فون آیا تھا مجھے بتائیے وہ ٹیلی فون انہیں بتانا چاہیے تھا وہ ٹیلی فون اگر بند بھی ہو تو ٹریس کیا جا سکتا ہے کیا انہوں نے بتایا اکومت کو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا پولیس کو بتایا ان کے نالش ملایا تین دن کا وقت پولیس نے مانگا مگر چالیس دن سے زائد گزر گئے پولیس کی ناگامی ہے پولیس اس کی ذمہ دار ہے ناہلی کہ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اگر انہیں بتایا تھا اور پولیس نے اس میں سرگرمی نہیں دکھائی تو پولیس ذمہ دار ہے صحیح مندر حملہ حارون صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں اس کا ذمہ دار حملہ کرنے والے اور کون اور اکسانے والے جیسے چیف جسٹس نے کہا ہے ایک بچے نے آٹھ نو سال کا بچہ یا وہ ذہنی طور پر غیر متوازن ہے یا شرارتی بہت ہے اس نے ایک مدرسے کی لائبریٹر میں پشاپ کیا جا کر ٹھیک جو ایک لغ برکت ہے مگر بچہ ہے بچہ ہے نہ سمجھ ہے نہ بالکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد نبی میں ایک بددو نے گندگی کی جناب رسالت مآب نے خود جن کائنات کے نفیس ترین انسان تھے جو آدھ سے جنہوں نے کبھی خارش نہیں کی ٹھیک ہے نفاست کا کوئی ایسا نمونہ کبھی تاریخ انسانی نے دیکھا نہیں ہے صفائی کی گلہ نہیں کیا سزا نہیں دی کوئی جملہ ہی نہیں کہا جہالت کا ارتقاب ہے اب جہالت میں کیا ہے اس کو سنجھایا جائے کہ دیکھو کتنی خرابی جو بزرگ تھے انہیں بھی سمجھانے چاہیے تھا اور پکڑ لیا تھا دو چار تھپڑ اس کو رزید کرتے نہ بھی کرتے سمجھاتے اس کو شرمندہ کرتے اس کو تلکی مارنا تو خیار نہیں میرے موہ سے نکل گیا معافی چاہتے مارنا تو یہ تلکین کرتے سمجھاتے دیکھو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہی شرارت ایک مسلمان بچہ بھی بعض اوقات کرتا ہے ملتی جلتی شرارت یہ ٹھیک ہے کہ گرجے میں جا کر نہیں کرتا تو اب وہ جناب یہ ہوا کہ اس پہ اکسانے والے یہ دو پہلو ہیں ایک تو ریاست کی رٹ نہیں ہے کہ لوگ ڈریں ٹھیک کوئی ڈر تانی پولیس سے ایک کانسٹیبل گاؤں میں داخل ہوتا تھا تو لوگ گھبراتے تھے کہ بھئی مجرم ہے اور تعاون بھی کرتے تھے ریاست کی رٹ نہیں ہے اور رٹ کیا ہو اس پولیس کی جو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں ریشستانی پر تلی رہتی ہے اس کی رٹ کیا ہو